باقی ایران سہت پاس دہشت گردوں کا حملہ پنچ گور کے کاف سیکٹر میں فارج سے چھوہ سیکیورٹی حلقہ شہید آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے ایرانی سزمی سے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا ملچستان کے علاقے ہوش آخری سیکیورٹی فورسز کا آپریشن سیویلین اور فورسز پر حملہ میں ملوث چھوہ دہشت گرد حلال مارے گئے دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بنامت یہ حکومت آکشن کے ذریعہ آئی ہے الیکشن سے نہیں شہباز شریفی حکومت نے بیس پچیس کروڑ روپے دے کر لوگوں کو خریدا چمن تحریک انصاف عمران خان کا الزام نگرہ حکومت کے قیام کے لیے مشاورت کا حصہ بننے کا اندیا دے دیا برطانوی دارے کو انجبی میں کہا کہ ہم انتخابات اپرل دوہزہ تئیسن ہوں گے حکومت الیکشن کرانے پر مجبور ہو جائے گی آصف زداری کراشی کے بلدیاتی نخابات میں جماعت اسلامی کے منڈریٹ کو تسلیم کریں اس لئے حکومت کو اداروں پر اثر انداز نہیں ہونا شہیے امی جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی نیوز کانفرنس ہمارے جائز حد کو نہ مانا گیا تو شیف الیکشن کا مشنر زمدان ہوں گے امی جماعت اسلامی کراشی حافظ زیم الرحمان کی تنبی کراشی میں بلدیاتی نخابات میں مبینہ دھانگلی کے خلاف جماعت اسلامی خواتیم کا لاخور میں بھی اتجاج وزیرہ الاسن مراد علی شاہ کا امی جماعت اسلامی کراشی حافظ زیم الرحمان سے ٹیلی فانک رافتہ جائز خدشاہ دور کرنے کی قین دہانی کہا جماعت کی جو الیکشن کمیشن سے مطاعر ہیں ان پر الیکشن کمیشن سے رافتہ کریں پیپرز پارٹی کی جماعت اسلامی کو مذاکرات کی بھی پیش کش سید خنی بولے زیادہ بہتر ہوگا جماعت اور پیپرز پارٹی آپس میں باق کر لیں ٹی وی پر بیچ کے میئر کراشی مانگنے سے نہیں ملے گا نساکھوڑوں نے کہا اگر دھانگلی کرانی ہوتی تو یہ نتائش نہیں آتے جو آئے ہیں دھمکی والا انداز نہ اپنایا جائے وزیر اطلاع سن شرشیر رام میمن کہتے ہیں کراشی کے عوام نے امران خان کا بیانیاں مسترد کر دیا ان کے پاس جالی منڈٹ ہے یہ کسی اسملی میں بیٹھنے کے لائق نہیں میئر بنانے کا قانونی اور آئینی حق بیپرز پارٹی کا ہے زبردستی منڈٹ چھوڑی کرنے کے لئے اسن حکومت کی جانب سے ریاستی دباو تشد جاری ہے کہ مانی میں درجن سے زیادہ کارکنان گرفتار ہیں مزید شاپرما رجوع رہے ہیں رحمہ تحریک انصاف وسط عمر کا الزام علی زیدی بولے دادوں میں ہزاروں اپراد انڈس ہائیوے بند کر کے بیٹھے ہیں شہری بلدیاتی نخابات کے نتائج مام رہے ہیں جالی ہلکہ بندیوں والے بلدیاتی نخابات کا بارکارٹ کے آپ سرپوں سے کراشی شلا کر دکھائیں گے وقت ثابت کرے گا جن ایوانوں میں ہم نہیں ان کی کوئی عقاد نہیں ایم کیو ایم کے سبرا خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب ہمارے پاس ابھی بھی مہمبران کی اتنی تعداد موجود ہے کہ اپنا اپوزیشن لیڈر، پارلمانی لیڈر اور چیرمن پبلک اکاؤنس کمیٹی لاسکتے ہیں پیچی ار رحمہ شاہ محمد قریشی کے دعویان فواد چودری بولے دس سے پندرہ دن میں وفا کی حکومت سے بھی جان چھوٹ جائے گی شیخ رشید بولے اسمبلی میں جانے کا نام لیا تو ان کے چھکے چھوٹ گئے حالات ایسے ہیں کہ الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں شیمن در ایک انصاف امنان خان کا جارہنہ اقدام تنجاب اسمبلی کے بعد خیبہ پختون خواہ کے اسمبلی بھی تحلیل کر دی گورنر خیبہ پختون خواہ غلام علی نے وزیرالہ محمود خان کے اسمبلی تحلیل کرنے کے اسمبلی پر دستخط کر دیئے محمود خان قائم مقام وزیرالہ کے تقرر تک اپنا کام جاری رکھیں گے گاملہ خیبہ پختون خواہ غلام علی نے کہا ہے ایک سے زائد بار کہا اسمبلی توڑنے کی بات چھوڑو مسلسل بہران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امید نگرہ وزیرالہ کے لئے ایک نام پر اتفاق ہو جائے گا وزیرالہ کے پیور اپوزشل لیڈر سے گزارش ہے مزید وقت ضائع نہ کریں نگرہ وزیرالہ پنجاب کون ہوگا وزیرالہ اپوزشل لیڈر میں اتفاق نہ ہونے پر گورنر کا نگرہ وزیرالہ کے تقرر رہی کے لئے سپیکر کو مراسلہ جاری سپیکر نگرہ وزیرالہ کے انتخاب کے لئے چھے رکنے کامیٹی بنایا گا معاملہ تین اپ آیا تو وزیرالہ پنجاب کا انتخاب الیکشن کامیشن کے پاس جائے گا پنجاب کی سیاسی سر ادھار اور انتخابات کا چیننج نواز شریف نے نولی کو انتخابات کی بھرپور تیاریوں کے ہدایت کر دی پنجاب اسمی کے انتخابات کے لئے پاچی کے پارلمانی بورٹ جلد تشکیل دینے کا فیصلہ لیئی قائد کی ہدایت پر وزیر داخلہ رانسان اولا نجی دورپ لندن ربانہ بین ازین انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ کا نیا طریقہ کار وزاہ کر رہے ہیں مقصد خواتین کو مضبوط کرنا ہے وفاقی وزیر شازم مدی کی نیوز کانفرنز بولی بین ازین انکم سپورٹ پروگرام کو عالمی صدح برس رہا گیا روس سے خام تیل پٹرولی مصمات اور گیسی خریداری کا معاملہ روس اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کے پہلا دور مکمل پہلے مرحلے میں روس اور پاکستان کے ماہرین نے مذاکرات کیے کراشی شیمر آف کامرس نے گامرہ سٹریٹ بینک کو انوکھا تحفہ پیش کر دیا بریف کیس میں سنتوں کی چابیاں حوالے کر دیں کہا سنتیں چلانا محال ہو گیا چابیاں بطور تحفہ قبول کریں ڈالرز دیکھ کر امپورٹ کو فیصلہ کرتے ہیں انگلے ہفتے میں ڈالرز آئیں گے تو ذرہ مبادلہ کے ذخہر بڑھنا شروع ہو جائیں گے گارمنر سٹریٹ بینک نے نویت سنا دی کہا کرنٹ اکاؤن خسارے کو قابو کرنے کے لیے مجبوراً امپورٹ پر پاوندی آئیت کی گئی ہے آدمی بینک نے ایک آشاری ایک ارب ڈالر کے پروشیکٹ لون موقع کر دیئے ورل بینک نے فنڈنگ آئندہ مالی سال میں معاشی دماغ سے مشروع کر دی پاکستان کو امپورٹ پر اضافی تیکس کم کرنا ہوگا شہر قائد کے بجلی سارفین کے لیے اچھی خوابر ایک ماہ کے لیے بجلی کی فیونٹ قیمت میں دس رو پر چھپس پرسے کمی کا امکان نیپرا کے الیکٹری کی ترخواف پر تیز جنوری کو سمات کرے گا نیپرا کا مشلی کمپنیوں کے نقصانات کے باعث لوڈ شہرنگ تلیق ایکار پر شدید تحافظات کے ذا لوڈ شہرنگ نیپرا قمانین کی سنگین خلاف فرسی کرا شورٹ فال کے علاوہ کوئی لوڈ شہرنگ نہ ہو نیپرا نے ڈسکوز کو تنبی کر دی اسلام آباد ملتان لاہور سمیت ہر طرف مہنگائی کی دہائی وفاقی دارہ الکومت میں پندرہ کلو آٹے کا تھیلہ انیس سو اسی روپے کا ہو گیا چکن چھ سو چالیس روپے میں فروغ لاہور کے اٹلیٹی سٹورز پر بھی آٹے ہو گھی کی قلت برقرار کراچی میں آٹھا سو روپے سے ایک سو چالیس میں فروغ شمالی بلچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کا نیا سلسلہ چمن قلعہ عبداللہ و گردنوا میں بادل برس پڑے کوئیٹا چمن شہرہ سمی دیگر علاقوں میں برفباری سے نظام زندگی درہم برہم دیگر شہروں میں بھی کڑاکی کی سہدی کراچی میں بھی سہدی میں اضافے کی پیش گئی موسیقی